اگس سچ کے معزز دوستوں میں ہوں ذریعہ بسن اور آپ تمام دیکھنے اور سینے والے کو اسلام علیکم ناظرین اکرام ایک لمحے کے لئے تصور کریں کہ کیا ہو کہ اچانک ایک صبح آپ سو کر اٹھیں یہ باقی دنوں کی طرح ہی ایک نارمل صبح ہو مگر اچانک آپ کو احساس ہو کہ آپ کے فیملی اور گھر کے آس پاس کے تمام لوگ غائب ہو چکے ہیں سڑکیں بازار پیران پڑے ہیں اور ٹریفک کا شور بھی نہیں ہے ایک شخص بھی آپ کو دور دور تک نظر نہیں آتا روڈ پر چلتی ہو ٹریفک روک گئی ہے اور تمام گاڑیاں اور روڈ خالی ہیں کیونکہ ان کو چلانے والا کوئی بھی ڈرائیور موجود نہیں ہر جگہ بود بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے پرندے اور پالتو جانوار آس پاس گھوم رہے ہیں اس بات سے بے خبر کہ دنیا میں کسی قدرتی آفت نیوکلر جنگ یا بیماری کے حملے کے بعد صرف ایک انسان بچا ہے اور وہ آپ ہیں تو اس صورت میں آپ اکیلے کیسے سروائب کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک زندہ رہیں اس واقعے کہ کچھ دیر بعد پاور سپلائی بند ہو جائے گی کیونکہ اس کی منٹینس کے لیے کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے اب آپ کو یہ ماننا پڑے گا اور دماغ کو بھی یہ سمجھانا پڑے گا کہ آپ کے آس پاس 7.8 بلین لوگ ختم ہو چکے ہیں اور کوئی بھی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے پر نہ پینک ہو کر کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اب سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کو لمبے عرصے تک زندہ رہنے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہوگی اور آپ کے رہنے کے لیے کونسی جگہ سب سے زیادہ بہتر ہوگی شروع شروع میں دوسرے شہر میں سفر کرنا آپ کے لیے غلط ہوگا لہٰذا اپنے شہر میں جہاں آپ پہلے رہتے تھے وہاں اپنی پناہ گاہ تلاش کرنی ہوگی اور وہ پناہ گاہ آپ کا اپنا گھر بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو کسی اور کے گھر میں بھی رہ سکتے ہیں جو کہ آپ کے گھر سے زیادہ محفوظ ہو اور باہر کے خطرات سے بھی آپ کو بچا سکیں مثلا جنگلی جانوار اور پرندوں کا حملہ زیادہ جلدی میں فیصلہ مت کریں شروع شروع میں سروائیو کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا اس شہر میں رہنا جہاں آپ پہلے رہتے تھے کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کے گھر کے قریب کھانے پینے کے سٹور کہاں موجود ہیں جہاں سے کافی مقدار میں کھانا اور پانی مل سکتا ہے اب تک کھانے کے لائک چیزیں جن کو فریض کرنا پڑتا تھا صرف چار گھنٹے بجلی کے بند ہونے کی وجہ سے خراب ہونے شروع ہو جائیں گی گروسری سٹور سب سے بہتر جگہ ہے جہاں آپ کو کافی مقدار میں کھانا اور پانی وغیرہ مل جائے گا وہاں یہ کوشش کرنی ہوگی ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ سٹاک کریں جو کہ کم از کم پانچ سال تک آپ کے لیے کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں خاص طور پر کافی مقدار میں پانی کی بوٹلز کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں کیونکہ مینٹینس اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وارٹر سپلائی چلنا بند ہو جائے گی پھر کچھ عرصے تک مینٹینس نہ ہونے کی وجہ سے بینڈنگ کھنڈرات کا منظر پیچ کرنے لگے گی ہر طرف سبزہ اور گاس بڑھ کر اماتوں کو گھیل لے گی ہر طرف خاموشی اور بس کھلا آسمان ہے بیس سال کے عرصے کے بعد روڈ آپ کی ڈرائیونگ کے لیے خطرناک ثابت ہون جائیں گے اور ان میں کریک آنے شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ان میں مزید سبزہ اگنا شروع ہو جائے گا جو کہ جنگل کا منظر پیش کرے گا سو جنگلی جانوار اس علاقے میں پھیل جائیں گے لہٰذا اب آپ کو اپنے رہنے کے لیے کسی اونچی جگہ یا پہاڑ پر پناہ لینے ہوگی جہاں آپ کافی دور تک دیکھ سکیں گے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے اور اس سے آپ صلاح وغیرہ کے خطرات سے بھی محفوظ رہیں سکیں گے لیکن شہر سے دور ہونے میں آپ کے لیے خطرات بھی پڑ جائیں گے اور آپ کو ایک ایسی پناہ اگار ڈھونڈ نہیں ہوگی جو ان خطرناک جنوروں کو آپ کے کار میں آنے سے روک سکے اور وہاں آپ کو ایک تیرے کمان یا گن کی تلاش بھی کرنا ہوگی تاکہ آپ ان جنواروں سے خود کو ڈیفینڈ کر سکیں اور ان کا شکار کر کے کھا بھی سکیں کیونکہ وہ بھی آپ کی طرح یہ خوراک کی تلاش میں ہوں گے سب سے پہلے آپ کو نئے کہہر میں اکیل ہونے کا خوف جمع ہونے شروع ہو جائے گا آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ آپ دنیا کے آخری انسان ہیں اور کوئی بھی آپ کی بات سننے والا نہیں ہے یہ خوف آپ کو فیزیکلی، منٹلی اور ایموشنلی کمزور کرنا شروع کر دے گا سو اس وقت بہتر ہوگا کہ اس حقیقت کو تو سلیم کر دیا جائے اور خود کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں جو کہ بہت ہی مشکل ہوگا کیونکہ اپنے پیاروں کو کھونے کا دکھ پرداشت کرنا بلکل بھی آسان نہیں ہوتا آپ کو اپنے فٹنس پر بھی توجہ دینا ہوگی اور بہت سی دوسری چیزیں جن میں خود کو مصروف رکھ کر آپ خود کو زیادہ سوجنے سے بچا سکتے ہیں ایک نئی ہووی سٹارٹ کر دیں ڈیلی ایکسرسائز کریں بکس ریڈنگ سٹارٹ کر کے کچھ نہ کچھ نیا سکھنے کی کوشش کریں اور پھر بھی اگر آپ اپنے آپ کو اکیلے محسوس کریں یا ڈپریشن ہو تو ایک پالتو جنور پال لیں جو کہ آپ کے اکیلے پان کو دور کر سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے آس پاس موجود تمام کھانا پینا ختم ہو جائے گا سو اب آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنا ہوگی اور کھانے کو فوراں اگانا ہوگا اس طریقے کو سکھنے کے لئے گوگل بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا کیونکہ اس کو چلانے اور مینٹین کرنے والا کوئی زندہ ہی نہیں ہے تو اب آپ کو ایک لائبریری تلاش کرنا ہوگی جہاں آپ کو بکس کو پڑھ کر کھانے کے طریقے سیکھنا ہوں گے اور کوشش کریں کہ وہ کھانے جو کہ بہت آسانی سے اگائے جا سکے مثلا گاجر بندگو بھی بغیرہ ان کو اگانے کے لئے کافی مقدار میں پانی کی ضرورت بھی ہوگی تو آپ کو صاف اور ستھرے پانی کا سوس تلاش کرنا ہوگا پٹرول پمپ پر بچا ہوا فیول آپ استعمال کر کے اپنی گاڑی میں ان چیزوں کی تلاش کے لئے اچھی طرح آپ گھوم سکتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ اس محول کو تسلیم کر لیں گے انسان ایک سوشل اینیمل کے طور پر تخلیق ہوا ہے انسانی تحزیب ہزاروں سال کے ٹیم ورک کے طور پر وجود میں آئی ایک دوسرے سے باتچیٹ ٹیم ورک اور ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے ہم نے بہت کچھ ہی جات کیا ہے جو اس سے پہلے ناممکن سمجھے جاتا تھا ہماری تحزیب کو بڑھنے میں باتچیٹ نے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا مگر افسوس کے جنسل اب آگے نہیں بڑھ پائے گی اور انسانوں کو خاتمہ ہو چکا ہے سو نیکس ٹائم اگر اگلے ہو جانا آپ کو کس نہ کسی حد تک تباہ کر سکتا ہے اس کا اندازہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بہت خوبی ہوگیا ہوگا مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کی آئیکن کو دبا دیں جس سے مزید اسی طرح کی نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے اطلاع آپ کو سب سے پہلے مل جائے کرے گی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں ملتا ہوں میں آپ سے ایک نئی پیاری ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ